بزدل بھارت باز نہ آیا پہلے ذہنی مریض نوجوان کو فائرنگ کر کے زخمی کیا پھر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ولولا شروع کر دیا کہ پاکستان سے دہشتگرد انڈیا میں داخل ہو چکا ہے زفر وال کے نواہی گاؤں بھولیاں کھوٹے کا رہائشی اٹھائیس سالہ محمد فاروق جو شوکت علی کا بیٹا ہے اور ذہنی مریض ہے وہ یوں ہی چلتا پرتا پاکستان اور انڈیا کی بارڈل لائن کے پاس پہنچ گیا تو بزدل بھارتی سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے اسے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا چکہ پار دور گیا گوھر گواہر گوڑی مار دی تیا شووڑیر کے دیریئے فیلہ میں میرا بچہ بابسکار دو میہا دے دونیا پین میری کو چہدہ آدھی میرا کوہ بچہ ہی دونیا ادھر جید چوہ بے سالہ لڑا منہوں نے تیتا سی چوہ میری اوہر چین دونیا ہی دے وہ پھول کے دور گیا دے انہوں نے بابسکار دو میرے کلے سے تاں تھا تاں پہن گیا جے میرا بچہ مینو شام نہ ملا ہو زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئے جاتے ہی میڈیا پر یہ والوالا شروع کر دیا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد انڈیا میں داخل ہوا ہم نے گولی مار کر اسے زخمی کر دیا جبکہ فاروق ذہنی طور پر محضور ہے فاروق کی بوڑی والدہ اور اہل علاقہ نے فاروق کی رہائی کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جمعید باجوہ سے اپیل کی ہے کہ فاروق کو جلد جلد واپس پاکستان لے آ جائے ایسا قریب واپ جانتا ہے یہ بیٹا ایڈا یہ واپس بلایا جائے اور انہوں ملایا جائے کہ پھر انہوں نے ساری زندگی نہیں اے ہوئی زائد آتے پچارے نہیں